السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا دیوبندی اور بریلوی کا نکاح یعنی یہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے کیا دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے ایریے میں دیوبندی بریلویوں کا نکاح نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کیا نکاح ہو سکتا ہے بھائی دیکھیں دونوں میں سے چاہے وہ بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو جو بھی شرکی یا کام کرتا ہے جو بھی شرکی عامل کرتا ہے جو شرک کرنے والا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ایسا شخص آپ جس کے یہاں بھی شادی کر رہے ہیں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو اگر سامنے والی پارٹی جو ہے وہ شرک کرنے والی ہے شرکی یا کام کرتی ہے تو پھر اس سے آپ نکاح نہ کریں اور اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو نو پرابلم پھر وہ مسلمان ہے اس سے نکاح کرنا آپ کا جائز ہے تو نکاح کیلئے ضروری ہے کہ وہ شرک کرنے والا نہ ہو جو شرک نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے تو اسی لئے بریلوی اور دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے یہ شرک کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف آپ غور کریں باقی نو پرابلم سارے مسلمان ہیں مسلمانوں کا نکاح مسلمانوں میں بالکل ہو سکتا ہے نو پرابلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ